اللہ ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد میرے بھائیوں دوستو اللہ کو اپنا گھر اتنا پسند ہے کہ اس گھر کی جو بھی خدمت کرے گا اللہ کو چنیدہ پسندیدہ پر گزیدہ بندہ بن جائے گا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو لیکن ہم توجہ نہیں دیتے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں گھروں میں صفائی کرتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو نہیں سجاتے نہ صفائی کرتے ہیں نہ ان کا خیال کرتے ہیں اپنے گھروں کے بل ہم دیتے ہیں اللہ کے گھر کے بل کی فکر کوئی نہیں کرتے اپنے گھر کے پانی کا انتظام کرتے ہیں اللہ کے گھر کے پانی کا انتظام نہیں کرتے اپنے گھر کو ساپ ستھا چمکا کر رکھتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی جس اللہ کے گھر میں روزانہ پانی دفعہ نماز پڑھتے ہیں اس اللہ کے گھر کے لئے ہم کوئی قدارہ نہ رہی کرتے ہیں یہ اللہ کو اتنے پسند ہے اپنے گھر کہ جو عورت ہو یا مرد ہو ادنا سا ہی اس میں خدمت کے لئے حصہ لگا دے اللہ اس کو دنیا میں بھی جمکہ دیتے ہیں آخرت میں بھی اٹھا لیتے ہیں بلندیتہ فرما دیتے ہیں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد جنادہ جو کبر پر جا کر پڑھا وہ ایک ہی جنادہ ہے وہ ایک عورت کا تھا وہ بڑیہ تھی مسجد نبوی کے آ کر صفائی کرتی تھی خیال کرتی تھی ساب ستھرا رکھتی تھی تو کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نے آئی پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ بڑیہ آپ صفائی کرنے والی صاحب نے کہا یا رسول اللہ وہ تو انتقال ہوگی اللہ کو پیاری ہوگی رات کو ہی تھی اس لئے ہم نے آپ کو رات کو تکلیف نہ دینی مناسب نہ سمجھی اس لئے آپ کو ہم نے وہ تکلیف نہیں دی تھی ہم نے جنادہ پڑھ کے دفن کر دیا تھا ایک دن ہوا تھا میرے خیال میں تو میرے عزیزوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا مجھے لے چکا اس کی قبر پر کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی اللہ کے گھر کا خیال کرنے والی اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والی ایسی پسند تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا اس کی قبر پر عمومی طور پر اس طرح کم جاتے تھے سکاری صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا ایمان جنادہ پڑھا اور پھر رشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کا جنت میں بنگلہ اس کا جنت میں گھر اور اس کا جنت میں محل دکھایا ہے کہ اللہ کے گھر کی جو خدمت کرتی تھی جو خیال کرتی تھی اللہ نے اس کو محل عطاب فرمایا جنت میں میرا دیدو تھوڑا سا ہی صاحب اللہ کے گھر کو قبی قبار دے دیا کریں اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دے گا